آپ کو اور اثرات پتہ چلیں گے ماحولیات کے تو جو کمیونٹیز جو شہری اپنے ماحول کا تحفظ کرتے ہیں اب اس سرزمین کا اس سوائل کا ماں کی طرح رویہ رکھیں گے تو ہی وہ آپ کو واپس کچھ دے گی اس وقت تو ہم صرف لینے کے ایکشن میں رہتے ہیں چاہے وہ جانور ہو چاہے مچھلی ہو چاہے ہمارے درخت ہو چاہے جو ہم آگ لگاتے ہیں جو فیول استعمال کرتے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ سے تفصیل سے بات آلریڈی کر چکی ہوں لیکن اس حوالے سے فورسٹ فائرز اور پورا اسلام آباد کا ریجن نیشنل پارک کا جو حصہ ہے اس کا تحفظ اب ہم تھوڑا اور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ماحولیات کا بھی ایک کی جو تیزی تندی ہے اس کی وجہ سے موسمیات میں جو چینج ہاتا ہے ایک سٹریم ویدر جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھتی چری جا رہی ہے ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور نو سو سے زیادہ اس وقت بھی فورسٹ فائرز دنیا میں چل رہی ہیں باباسائل ممالک میں تو ہمارا ہماری توجہ یہ ہے یہ آپ کو کوئی چھوٹا کام لگے گا لیکن ہماری نظر میں بہت بڑا کام ہے تو ایک ہیلپ لائن بھی لگائی گئی ہے وہ جو جنگلات میں جو ہوا دو 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 بڑے بڑے انسیڈنس ہوئے کسی نے لائٹر سے جنگلات کو جلایا اور کسی نے موڈلنگ کا بیک ڈراب بنایا چاہے انہوں نے فائر لگائی کے نہیں میڈم ڈالی یا جو بھی ان کا نام ہے وہ اس وقت لا پتا ہے ایسا انڈسٹینڈٹ اب سکونڈنگ ہیں سارے لوگ دیکن ان کو پتا ہے ان پر پرچے کر چکے ہیں اور وہ اب کرمنلی لائبل ہیں وہ اب کرمنلی لائبل ہیں اور وہ جہاں بھی نظر آئیں گے ان کو پکڑا جائے گا اپریہنڈ کیا جائے گا دو لوگ انڈر جوڈیشل ریمانڈ میں ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اخباروں میں اور بہت سارے چینلز میں اور میں کسی کو کوئی بلیم نہیں کر رہی یہ خیبر پختون خواہ میں تھی دونوں آگے جو لگیں تھیں خاص طور سے جو فرنٹ پیج کی زینت بنی تھی کہ مرگلا فارسٹ فائر ہے وہ مرگلا میں نہیں تھی اور وہ خیبر پختون خواہ میں تھی لیکن خیبر پختون خواہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے ہماری جوریزڈکشن وہاں نہیں ہے تو سیکرٹری صاحب ہمارے بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ خود بہت کوشہ ہیں اور پریشان ہوئے ان اشیوز پر انہوں نے چیف سیکرٹری سے خیبر پختون صاحب سے رابطہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں زیادہ فائرز ہو رہی ہیں کل بھی ہمیں دھوا نظر آیا وہاں سے اور پھر وہ ٹریول ہوتا ہے پھر تو وہ یہاں بھی آ سکتا ہے اور جہاں بھی ہو ہماری کوشش ہونی چاہیے ان فائرز کو بند کرنا تو کلائمیٹ منسٹری تو ایک ہفتے سے فائر فائٹنگ ہی کر رہی ہے کچھ منسٹری کے دوسرے مسائل کے حوالے سے اور کچھ لٹریلی کچھ فائر اور ان بوش فائرز کے حوالے سے جو خدا نہ خاصتہ بڑھ کے بہت بہت کچھ کو لپیٹ میں لے سکتی ہیں اور یہ ہمارے قومی اساسے ہیں یہ ہمارے بہت پریشس قومی اساسے ہیں ان کا تحفظ ہم سب نے مل کر کرنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسا سٹیزن نظر آئے کہیں بھی آگ لگاتے ہوئے جنگلات کو بوششز کو آپ فوری طور پر ہمیں بتائیں آج ہیلپ لائن بھی لگ گئی اس کا نمبر بھی شیئر کریں گے پتہ نہیں کتنی وہ مؤثر ہو سکیں لیکن ہماری ضرورت اور کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مؤثر ہو جو وارننگ سسٹم لگاوا ہے پارکس میں پورے نیشنل مرگلہ نیشنل پارکس علاقے میں وہ بہت اکسٹینسیو ہے لیکن وہ ہمارے لوگوں اور پارک رینجرز جو ہوتے ہیں ان پر ہی مبنی ہے اور وہ کوشش کر کے اطلاع کرتے ہیں تو یہ ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہو گیا ہے زیادہ تر اس میں سی ڈی اے کے لوگ ہوں گے اور ڈسٹرکل ایڈمنسٹریشن ہوگی جو اطلاع پہنچائے گی اور وہ فوراں سیکریٹری کے آفیس اطلاع پہنچائے گی اور ظاہرے لوکل ایڈمنسٹریشن اور ڈی سی اور سی ڈی اے کو تو پہلے پہنچائیں گے پرچے تو کٹھی جائیں گے لیکن ہم نے ضرور ان باتوں کو واضح طور پر کرمینلائز کر دیا ہے تاکہ کوئی ابھام نہ رہے کسی کے ذہن میں کہ کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اس پر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی کوئی بھاگ نہیں سکے گا کوئی تصویریں نہیں لگا سکے گا اس طرح کی اور یہ ہم سب کا فرض ہے آخری بات میں آپ سے ڈیٹیل بریفنگ دینے سے پہلے دونوں اطراف کے میرے لوگ ذمہ دار اہلکار بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے آپ کے کتنے لوگ اس پر موبیلائز ہوئے ہیں اور اس سیزن میں کیونکہ احتیاطی تدابیر لے لی گئیں تو کمی ہوئی ہے بوش فائرز میں اس سیزن میں نوملی بہت زیادہ اس وقت پھیلتی ہیں فائرز اور میں نے بھی دیکھی ہیں کراچی سے بھی دیکھی ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے تو یہ اس دفعہ کم ہوئی ہیں کیونکہ احتیاطی تدابیر والے جو لینے والے افسران ہیں وہ متحرک ہیں اب سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائیس لیبلز پر ریاستی فوکس اور توجہ اس پر ہے ہم کسی کو بھی دیکھیں گے سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی اور سوشل میڈیا ایک سیٹیزنز جرنلزم کا بھی ایک راستہ ہے ایک کھڑکی ہے ہمارے لیے اتنے بڑے ملک میں جس کا پاپیلیشن بھی بھڑا ہے اور پھیلتی جاری ہیں ہماری سارے بسائل تو اس کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹ بھی بتائیے ہیلپ لائن میں بھی ریپورٹ کیجئے ہمیں بھی بتائیے آپ سب کو رسائی ہیں افسران تک we are open government we are transparent اور ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں as public servants ٹھیک ہے جی ہمارا کام public service ہے اور اس public service کے spirit میں اس پوری sense میں ہم بار بار آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ کے تبسط سے public کے سامنے حاضر ہوں گے assemblyوں میں بھی جواب دے ہوں گے اور جہاں اور کہیں ضرورت ہو وہاں ہم موجود ہوں گے اب اگاہی پھیلانا ہمارا بھی فرض ہے اور امید ہے کہ آپ ماحولیات کے مسائل کو جو پاکستان کے لیے سنگین تر ایک سطح اختیار کر چکے ہیں جو ہم نے پاکستان میں نہ پوری دنیا میں کبھی دیکھیا اور دنیا کو بھی یہ کام کرنا ہوگا لیکن ہمیں اپنے گھر کو جلنے سے بچانا ہے دنیا کو ضرور ہم متنبع کریں گے لیکن اپنے گھر میں آگ لگی ہے تو اس آگ کو بھجھانا اس کو روکنا اور اس کے ساتھ جو جو اور کام ملوث ہیں اقتامات ملوث ہیں یعنی پانی بچانا اپنے آبی زخائر کو پلوٹ نہیں کرنا اس کو ٹاکسک نہیں کرنا اس کو زہر علودہ نہیں کرنا ماحول ہو یا ہمارے پانی کے زخائر ہوں یا زمین پر لٹر نہیں کرنا آپ نے پلاسٹک کا امبار لگا ہوتا ہے اکثر اور بیشتر ہماری خوبصورت ترین ٹریلز پر تو وہ بھی ہم نے روکنا ہے اور اس کی بھی رپورٹنگ میں سمجھتی ہونی چاہیے اب میں ریکویسٹ کروں گی مجتبہ صاحب سے جو ہمارے متحرک اور ممبر ہیں اسلامباد وائل لائف بورٹ کے ان کی چیمن بھی بیٹھی ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیلز دیں گے کہ کیا کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ہم پھر سے میں کہوں گی کہ ہم کوشہ رہیں گے آپ کی بھی سجیشنز کے حوالے سے اور آپ کی بھی کوپریشن کے حوالے سے اور پھر سیدھیے چیمن بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تاکہ یہ ہول آف گورنمنٹ ریسپانس نظر آئے یہ ہول آف گورنمنٹ ریسپانس ضروری ہے ہم ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہتے جب ذمہ داری ہوگی کسی کی بھی ہو کسی علاقے کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں امداد فرام کریں جی مجتبہ شاہد بھوڑا سا میں آپ کی طرف جو جی آئی یو سٹارٹ الو موکر تینکیو ویری مچ میرا نام سید مجتبہ حسین ہے میں سینئر بورڈ میمبر ہوں اسلامباد وائل لائف منجمنٹ بورڈ کا اور ایک سینئر آفسر ہوں منسٹری آف کلائمٹ چینج کا سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے آپ سب لوگوں کو جس طرح معلوم ہے کہ یہ فائر سیزن جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے فرام اپریل ٹو جون یہ ہمارا ایک فریٹیکل ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے تمام اس کے لیے ایس او پیز ان پلیس کرنی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے بنا لی ہوئی ہیں اور یہ جو سٹینڈ اپریٹنگ پروسیجرز ہیں ہمارے یہ ہم نے سی ڈی اے کے ساتھ مل کے بنائے ہیں تاکہ ایک یہ کوڈنیٹڈ اپروچ رہے اور جو ہمارا رسپانس ہو وہ بھی ایک کوڈنیٹڈ مینر میں جائے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں جی اس میں تقریباً جو ہے کوئی چھ سو چھتیس لوگ جو ہیں وہ سی ڈی اے کے امپلوئیڈ ہیں جس میں سے تقریباً چار سو لوگ ہیں وہ انہوں نے وہ کی امپلوئی کیا ہوئے ہیں اور دو سو چھتیس لوگ جو ہیں وہ ان کے فل ٹائم امپلوئیز ہیں فار اس سے فائر فائٹنگ کے لیے اسلامباد وائل لائف مینجمنٹ بورڈ نے اس حوالے سے ساٹھ لوگوں کو امپلوئی کیا ہوا ہے ہمارے کچھ ریسورس لیمیٹڈ ہیں تو اس حوالے سے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے کہ کم از کم اس فائر سیزن میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ پیش آئیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا جو مارگلہ ہلز نیشنل پارک ہے وہ سترہ ہزار ہیکٹرز پہ اس کا پھیلاؤ ہے اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے سترہ میل ملچ جو ایریا ویلیج ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹیکسلا تک جاتا ہے جوڑی راجگاہ جو علاقہ ہے وہاں تک اس کا پھیلاؤ ہے تو اس ایریا میں کسی جگہ بھی اگر کوئی ایسا فائر انسیڈنٹ ہوگا تو ہم نے جو یہ کنٹرول روم آج بنایا ہے اس میں ٹوئنٹی فور سیون ایک ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ فون لائن آپ کو آپ کے لئے ہم نے بتا دی ہے اس فون لائن کے اوپر کوئی بھی سیٹیزن اگر یہ دیکھتا ہے کہ 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 ہی بھی فائر انسیڈنٹ ہے تو اس پہ آپ ہمیں مطلع کر سکتے ہیں میڈم یہ یہ ہی پہ اس کنٹرول روم میں چوبیس گھنٹے سیون ڈیز اویک یہ جو ٹیلی 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 ہمارا دیڈی سٹاف یہاں پہ موجود ہوگا تو جیسے ہی انفرمیشن ہمیں ملے گی ہم جو تقریبا کوئی چھتیس پکٹس ہیں فائر پکٹس ہیں اس پورے نیشنل پارک میں جہدر یہ اطلاع جائے گی ادھر ہمارے دیڈی کے ایک ایک پکٹ کی اوپر موجود ہیں تو جیسے یہ اطلاع جائے گی وہ اس جگہ کو لوکیٹ کریں گے اس فائر کی انٹینسٹی ڈیٹرمن کریں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو بیک اپ کے لیے بھی سی ڈی اے کو بتا جائے گا کہ جی آپ جو ہے ریسپانس بجوائیں اس کے لیے تو ہم نے یہ تمام ایسو پیز بنا لی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو بھی ایسا فائر انسیڈنٹ ہوگا ایم سو تینک فل میڈم کہ انہوں نے ایک دیڈی کنٹرول روم میں اس حوالے سے اتنے ہمارے جو فائر انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن موجود ہو تاکہ ہمیں 24-7 اس کے بارے میں اطلاع دی جا سکے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک نارمل فنانومنہ ہے یہ ہر سال اس سیزن میں اس ٹائپ کے واقعات ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں مجورٹی جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے آپ کے مین میڈی ہوتے ہیں شرارت ہوتی ہے جس طرح آپ لوگ آج کل ٹک ٹاک پر ویڈیو آپ نے دیکھی اس ٹائپ کے واقعات ہوتے ہیں کبھی کوئی سگرٹ پیتے ہوئے اس کا وہ سگرٹ بٹ پھنگ دیتا ہے کبھی کوئی مچس پھنگ دیتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو اس ہی جون کے مہینے میں آگ لگی تھی جس نے بڑا نقصان کیا تھا لیکن اچھا ریسپانس گیا ایک اچھی کوڈنیشن ایفٹ تھی جس کی وجہ سے فائر کو کنٹرول کر لیا گیا لیکن اس سال اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا یہ ریسپانس بہت اچھا رہا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فائر انسیڈنٹ ان کی انٹینسٹی اتنی نہیں تھی جو کہ پچھلے سال تھی ایک تو نمبر آف انسیڈنٹس اور ایک اس کی انٹینسٹی بھی تو اس وجہ سے یہ کافی ایک اچھا کام چل رہے اور ہماری کورڈینیشن سی ڈی اے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہے تو آپ کے اگر کوئی سوال ہوں تو سوال لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاری تھی میڈیا کے ساتھ وہ یہ کہ آج آپ نے شاید میرا ٹویٹ دیکھا نہیں دیکھا تھوڑی دیری پہلے میں نے ڈالی ای انفرمیشن شیئر کرنی تھی کہ کلائمیٹ چینج ماحولیات کی منسٹری کے بغل میں دفتر کے سامنے ایک خالی پلوٹ ہے جہاں رات کو کچھ لوگوں نے پلوٹ کلیر کرنے مطلب اس کو ربل کلیر کرنے کے لیے وہاں بھی آگ جلا دی جو بوشز وہاں تھیں جو جنگلات وہاں تھے جنگلات تو خیر نہیں تھے بوشز ہی تھیں لیکن وہاں بھی آگ لگائی اب یہ بتائیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس طرح کی زیرو ٹالرنس ہوگی چاہے آپ کچھرا جلا رہے ہیں ہمارے جو آہاتے میں آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ پکڑے جائیں گے آپ پر ایف آئی آر کٹی ہوگی آپ کا کسی سے بھی کنیکشن ہو آپ جو بھی ہوں